مجھے وحبان جب وحیم اسلام علیکم میرے بھائی کرورہ یعنی چھوٹے پشاب کو دیکھ کر ایک عام آدمی اور ایک پرہ لکھا آدمی اپنے مزاج کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ چھوٹے پشاب کو آپ دیکھ کر اس کا رنگ اس کی مقدار وغیرہ کو دیکھ کر کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج کون سا ہے آپ کو کون سی علامت پیدا ہونے والی ہے یا جو علامت آپ کو پیدا ہوئی ہے ظاہر ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اس کا مزاج حقیقت میں کہہ ہے انشاءاللہ اس کا علاج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ میں ٹوپک اس ویڈیو میں کون کون سے بتاؤں گا پشاب کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو میں اس ویڈیو میں آپ کو علم بتاؤں گا نولیج مہیا کروں گا انشاءاللہ بہت زیادہ ریسرچ کریں تو پھر بھی آپ کو اس طرح کا علم ایک ہی ویڈیو سے نہیں ملے گا بہت زیادہ ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑیں گی تھوڑا تھوڑا علم کر کے حاصل ہوگا لیکن میں انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں تمام کی تمام باتیں آپ کے ساتھ انتہائی اعلیٰ قسم کے اصول کے مطابق اور قانون کے مطابق انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی سمجھ میں بھی ضرور آئے گی چھوٹے پشاب کو دیکھ کر آپ آسانی کے ساتھ آپ نے مزاج کی تشخیص کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پشاب میں آپ نے دیکھنا کیا ہے ٹھیک ہے مثلا سفید کرورہ ہے اس کی رنگ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد کرورہ کے اقوام سے تشخیص یہ دوسرا ٹوپک ہے اس کے بعد مقدار بول سے تشخیص ٹھیک ہے اس کے علاوہ رسوب کرورہ کرورہ کا رسوب ٹھیک ہے یہ کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی فی الحال نام بتا رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو سب کلیر کروں گے اس ویڈیو میں اس کے بعد کرورہ کی بو بو سے تشخیص ٹھیک ہے اس کے بعد کرورہ یعنی چھوٹے پشاب کی جھاگ جسے جھاگ کہتے ہیں جھاگ سے تشخیص اور عمر کے لحاظ سے پشاب میں فرق ٹھیک ہے اس کے بعد عورتوں کا کرورہ مردوں اور عورتوں کے کرورہ یعنی چھوٹے پشاب میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمام تحریک کے کرورہ یعنی ہر مزاج کے کرورہ کا انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں چارٹ دکھاؤں گا جس میں تحریک اس کی کرورہ کا کلر اس کی علامت اس کی مقدار وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ اس چارٹ میں آپ کو وضعی طور پر نظر آئیں گی اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کو چلے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو بھئی ایک عام آدمی جو ہے وہ کرورہ کیسے دیکھے گا یعنی چھوٹا بھی آپ کیسے دیکھ رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو جو میں نے ٹوپیک بتایا ہے انشاءاللہ وہ بھی سارے چال کے آگے بتاؤں گا اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے انشاءاللہ جو جو علم آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے لئے انتہائی فائدہ مند ہوگا اور آپ کو ہر طرح کی بیماری کا علم ہوگا مزاج کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں آپ جو میں کرورہ کو دیکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ سن لیں آپ آدمی موتدل نید کے بعد اٹھنے اٹھے اور صبح کے پہلا پشاب مکمہ شیشے کی صاف بوتل میں ڈال لے ٹھیک ہے جس کی شکل اگر مسانہ جیسی ہو تو بہتر ہے ورنہ جو بھی صاف بوتل شفاف مل جائے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی دیفینیشن اس کی بتا دوں پھر میں آپ کو سادہ الفاظ میں میں ایسے بتاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے گی بھرپور سمجھ آئے گی ملک چالی ہونے کی صورت میں تشخیص میں گربر ہونے کا امکان ہے سب سے پہلے استاد محترم جناب صابر ملتانی رحمت اللہ لے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر صبح اٹھے ہجاب ٹھیک ہے صبح کے وقت کا کروڑا ہی تشخیص کے لیے لیا جاتا ہے نیند کے بعد جب اٹھے اور صبح کا پہلا پشاب شیشے کی ٹھیک ہے ایک صاف بوتل میں لے ممکن ہو اگر شیشے کا جو شیشے کی بوتل ہے اس کا جو شکل ہے ڈیزائن ہے وہ اگر مسانے کی طرح ہو تو بہتر ہے ورنہ کوئی بھی آپ شیشے کی بوتل استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کروڑا ڈالے ٹھیک ہے بوتل میلی گوچالی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر میلی گوچالی ہوگی تو اس کے کلر میں اس کے دیکھنے میں تھوڑی کمی بشی ہوگی جس کی وجہ سے تشخیص میں آسانی پیدا ہونے کی بجائے مشکل پیدا ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بوتل میں آپ نے پشاب ڈالنا ہے اس کے بعد مکمل پشاب لائے جائے کیونکہ اس کی مقدار کی کمی بیشی سے تشخیص میں معاون ثابت ہوتی ہے جو کچھ اس میں مکمل دکھائیں دے مکمل پشاب لائے جائے کیونکہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کترہ وغیرہ یا تھوڑا سا لے جاتے ہیں اس میں تشخیص میں غلطی کے مکان ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا رنگ اس کی کرورہ کی بوت جھاگ اور عمر کے لحاظ سے پشاب میں فرق وغیرہ انشاءاللہ مقدار کتنی آنے کتنا پشاب آنا چاہیے سب کچھ میں آپ کو ابھی اس کے بعد بتاؤں گا اگر پشاب کو گرم سرد ہوا اور براہرہ سورج کی شعوں سے بچا کر رکھے تو وہ اپنی اصل حالت میں رہے ورنہ سورج کی شعوں اس کے اندرونی مواد کو تحلیل کر دے گی دراصل استاد محترم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پشاب لائے ہیں اس کو سورج کی روشنی اور موسم سے بچایا جائے بلکل اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو اس کے اندر جو اجزاء ہے وہ خارج ہو جائیں گے اس کی رنگت اس کے اندر اسر وغیرہ زائل ہو جائیں گے بھاب کی شکل میں اور اس کے علاوہ پشاب صبح اٹھتے ہی پہلا مکمل شیشی میں ڈالے میں نے پہلے بھی ارز کی ہے کہ صبح کا ہی پشاب تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ابھی آپ نے کھانے میں کچھ نہ کھایا ہو اور نہ ہی پینے میں والی کچھ چیز پی ہو بھئی یہ بات انتہائیز روڑی ہے یعنی اگر آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو فوراں آپ نے جو پشاب کرنا ہے وہ ایک شیشی میں محفوظ کریں کیونکہ اٹھنے کے بعد آپ نے پشاب کرنے سے پہلے کھاتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز پیتا ہے پشاب وغیرہ ہاتھ مدھونے کے بعد ہی کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے اس کے بعد جو پشاب کو رنگین کرنے والی چیزیں کھا کر شدید بھوکی صورت میں شدید رنجو غم کے بعد بے خوابی کے بعد مجعمت کے بعد کارکلائیں اس پر اعتبار نہ کریں میرے بھائی استاد محترم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ شدید رنگت والی چیزیں کھا لیتا ہے مثلا اگر میں ساغ کا نام لوں ساغ اگر کھا لیا جائے اس کے علاوہ اگر لسی زیادہ پی لی جائے تو اس کے علاوہ پشاب سفید ہوگا اگر ساغ کیونکہ گرم ہوتا ہے اگر زیادہ کھا لیا جائے تو اس کے علاوہ پشاب حلکہ پیلا بھی ہوگا اگر کوئی میڈیسن استعمال کی جائے تو اس کے علاوہ میڈیسن کے استعمال سے بھی پشاب پیلا ہوگا اس کے علاوہ کچھی نیند مجعمت بے خوابی کے بعد بھی اگر پشاب آپ تشخیص کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس پشاب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس لئے ان حالات کے بعد پشاب کا رنگ بدل جاتا ہے مثلا کوئی بھی اپنے چیز استعمال کی ہے تو فوراں اس کے بعد سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کو تو پشاب جو ہے وہ صبح کا ہی قابل تشخیص ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پشاب کیونکہ اکثر کوئی نہ کوئی انسان چیز کھاتا ہی رہتا لیکن رات بھر سونے کے بعد انسان کوئی بھی چیز نہیں کھاتا صبح صبح اڑتا ہے تو پہلا پشاب اس کا تشخیص کا قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی احتیاط بتا دیتا ہوں سب سے پہلے پشاب اور سکنجبین ٹھیک ہے زافران میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پشاب کی بوتل جتنی قریب کرے وہ اتنا ہی گرہ محسوس ہوگا اور جس قدر اسے دور کریں وہ صاف اور پتلہ ملوم ہوگا بھئی پشاب اگر آپ نے بوتلے میں ڈالا ہے تو اسے قریب سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو وہ گارہ محسوس ہوگا جس قدر اسے دور کریں گے بوتل کو دور کرتے جائیں کہ وہ صاف اور پتلہ ملوم ہوگا جبکہ باقی مذکور اشیاء قریب سے پتلی ملوم ہوتی ہے اور دور لے جانے پر گاری دکھائی دیتی ہے پشاب میں یہ فرق ہے ٹھیک ہے دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ سکنجبین اور ٹھیک ہے سکنجبین کی شیشی اونچی کر کے دیکھے تو اس کی جر میں شہد کی طرح گارہ سامواد علودگی ملوم ہوگی ٹھیک ہے سکنجبین سکنجبین مطلب جو گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی اس کی اونچی کر کے دیکھے جو شیشی ہے ٹھیک ہے اونچی کر کے دیکھے تو اس کی جر میں شہد کی طرح گرہ سا مواد معلوم ہوگا اور شیشی کے درمیان میں عبر کے مان معلوم ہوگا اس کا چھوٹا سا نوٹ ہے بعض جاندروں کے پشاب میں جانور ٹھیک ہے بعض جاندروں کے پشاب پر اگر نظر رکھنی چاہے بھی نظر رکھنی چاہے تو جیسے گدے کا پشاب گدلہ سخت ٹھیک ہے تیز سفید یا خاصا گلیز ہوتا ہے اور گھرے کا پشاب زیادہ صاف ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے بوتل میں رکھا ہو تو نصف اوپر والا بالکل صاف اور نیچے والا گدلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی پشاب کے بارے میں معلومات فرام کر دی ہے کہ پشاب کو اپنے کیسے تشخیص کے لئے لے کر جانا ہے اور کون سا اپنے پشاب تشخیص کے لئے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب پشاب میں درجہ زیادہ چیزیں دیکھنی چاہیے رنگ آپ نے دیکھنا ہے کہ رنگ اس کا کون سا ہے قوام کون سا ہے مقدار کتنی ہے رسوب کون سا ہے بو کیسی ہے جھاگ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے میں آپ کو رنگ کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں رنگ اگر پشاب کا کون سا رنگ ہونا چاہیے تو اس کا مزاج کون سا ہے اور آپ یہ رنگ دیکھ کر کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج آپ کے پشاب کے رنگ دیکھنے کی وجہ سے یہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آدمی کے پشاب کی اصل تین رنگ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آدمی ہے تو اس کے پشاب کے اصل رنگ تین ہوتے ہیں نیلا سرخ اور پیلا باقی جو رنگ نظر آئے وہ انہی کی کمی بیشی سے مرکب ہے مرکب یعنی جمع ہے بعض اوقات انہی کی کمی سے اگر نیلا ہے تو وہ ہلکا ہلکا نیلا ہو جائے گا اور بہت ہلکا ہوگا تو سفید ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ اب یہ چار طرح کے ہوتے ہیں سفید کروڑا سفید یعنی تو آگے چال کے آپ کو یہ سمجھ آجائے کی اسابی کیا ہے سب سے پہلے پانی جیسا پشاب کیا ہے یہ اساب میں تحریک، غدد میں تحلیل اور ازلات میں انتہائی تسکین کی علامت ہے حرارت کی شدید ترین کمی ہے کمی سے ایسے ہی آتا ہے میرے بھئی اساب میں تحریک کا مطلب میں نے مکمل تفصیل سے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دینے کی کوشش کروڑا ہے لیکن فیلحال میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اساب کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ میں تحریک ہے دماغ انسان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انسانی جسم میں سردی ہو گئی ہے تھنڈ ہو گئی ہے جسم تھنڈا ہو گیا ہے گرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے گرمی ختم ہو گئی ہے اور جسم میں تری اور تھنڈک زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے پشاب کا رنگ بلکل سفید ہو چکا ہے پانی کی طرح سوزش ہو تو یہ گردے کی شدید سوزش کو ظاہر کرتا ہے انڈے کی سفیدی ٹھیک ہے یعنی لیستار دودھ جیسا ہو پشاب ٹھیک ہے یہ ازا اصلیہ کے پگلنے کی وجہ سے کرورہ کر انگ سفید دودھ جیسا آتا ہے ازا اصلیہ اب ازا اصلیہ کے بارے میں آپ بھی سوچ رہے ہو گئے کہ یہ کیا ہے ازا اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مادہ منویہ ٹھیک ہے جو کہ حیات جوہر ہے انسانی جوہر ہے اس کے بعد ہے منی جیسا بلغمی بخاروں میں بہران کی حالت میں پشاب سفید منی جیسا آتا ہے میرے بھائی جب بھی انسان کو بخار ہوتا ہے اگر اس کو پشاب سفید آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج ہے وہ ہے اسابی ازلاتی یا اسابی غدی یعنی اس کا سادہ الفاظ میں اگر کہے تو اس کا مزاج تھنڈا ہے اسابی کا مطلب قانون مفرد ازا کی زبان میں تھنڈا ہے اسابی یعنی تھنڈا تو میں انشاءاللہ بخاروں کی تمام اقسام ٹوٹل چھیں اقسام ہے بخاروں کی انشاءاللہ اس بارے میں ابھی ویڈیو بناوں گا تو اس کے بعد کرورہ سفید آنے کے دس اسباب ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے سب سے پہلے حرارت جب دماغ کی طرف سعود کر جائے تو اس وقت پشاب سفید آتا ہے اور پتلا ہوتا ہے اس میں گارہ پر نہیں ہوتا ہے یہ مومن اختلاق اقل کے مریضوں میں ہوتا ہے اس کے بعد بلغم کی زیادتی سے سفید آتا ہے اس میں گارہ پن ہوتا ہے قوام گارہ ہوتا ہے یہ عمومی فالج کے مریضوں کا ہوتا ہے میں آپ کو پشاب کی جو علامات ہیں کن مریضوں میں کس طرح کا ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد چربی پھگلنے سے سفید پشاب آتا ہے عمومن دکی امراض میں آتا ہے یا بعض اوقات گردے کے متورم ہونے سے بھی آتا ہے متورم یعنی تیز ہونے سے عصابی تحریک جسم میں اگر مسلسل رہے گی تو جگر میں تھنڈک سوری جگر میں نہیں بلکہ گردوں میں تھنڈک پیدا ہو جائے گی ان پر چربی آ جائے گی اور چربی کے پھگلنے سے ایسا پشاب آئے گا اس کے بعد تھوڑا سا میں زومن کر لوں تاکہ آپ کو اس کے بعد مجری بول بول کہتے ہیں پشاب کا بار بار آنا میں زخم سے بھی پشاب سفید آتا ہے اور مقام زخم پر درد کا احساس ہوتا ہے خام رتوبت کی قصر سے بھی پشاب سفید آتا ہے خام رتوبت کا کیا مطلب ہے رتوبت یعنی تھنڈک اور خان کا مطلب زیادہ رتوبت کی زیادتی سے قصر سے بھی پشاب سفید آتا ہے بلغمی بخاروں میں بہران کی حالت میں پشاب سفید منی جیسا آتا ہے اس کے بعد زوف جگر کیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں سے بھی پشاب سفید آتا ہے ہر یہ پتلا ہوتا ہے زوف جگر یعنی جب جگر کمزور ہوگا آپ کا زوف کا مطلب ہوتا ہے کمزور اگر میرے بھائی آپ کا جگر کمزور ہے وہ خون پیدا نہیں کرے گا جسم میں گرمی کی مقدار کو پورا نہیں کرے گا گرمی پیدا ہی نہیں کرے گا تو جسم میں تھندک ہوگی اور تھندک کی وجہ سے جگر کمزور ہوگا پھر پشاب بھی اکثر سفید ہی آئے گا زیابتی سے حقیقی حقیقی میں بھی پشاب سفید آتا ہے زکاب یعنی زیابتی کہتے ہیں شگر کو ٹھیک ہے اس میں بھی اکثر لوگوں کو پشاب سفید آتا ہے اور زیادہ مقدار میں آتا ہے اس کے بعد مزاج سرد میں پانی جیسا سفید آتا ہے سرد مزاج یعنی یہی اصابی ازلاتی والا مزاج اس کے بعد سرخ کرورہ ہے پہلے میں نے آپ کو رنگ بتایا ہے سفید کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو سرخ کرورہ کے بارے میں سرخ پشاب کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کا مزاج کون سا ہوتا ہے اور یہ کی سمساج میں آتا ہے اس کی پہچان آپ کیسے کرے یہ چار طرح کا ہوتا ہے پیازی سرخ کرورہ یعنی رنگ کا نام ہے پیازی یہ وہ رنگ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی سرخی سفیدی مائل ہوتی ہے یہ غلبہ خون کی علامت ہے غلبہ خون یعنی خون کی زیادتی ہے غلبہ کا مطلب زیادتی جگر بہت زیادہ ایکٹیو ہے یعنی یہ گرم مزاج ہے یہ وہ رنگ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی سرخی تھوڑی سی سفیدی ہو اس کے علاوہ غلبی رنگ غلبہ خون کی علامت ہے اکثر اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اب یہ بھی غلبہ خون یعنی جگر کی تیزی کی علامت ہے لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یہ غلبہ رنگ کا پیشاب ہے آپ کو میں سارا انشاءاللہ تفصیل سے بتا رہا ہوں اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی اپنا علاج کریں اور آپ بچوں وغیرہ کا اگر بھرو کی تشخیص کرنا چاہے کسی بھی گھر والے کو آپ آسانی کے ساتھ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کا علاج اس کو تجویز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد میرے بھائی احمر قتم کلر ہے اس کا آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں یہ کرورہ سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے اور صدا کی کسرت کی طرف اشارہ کرتا ہے صدا یعنی صدا بھائی کہتے ہیں خوشکی کو خوشکی یعنی ازلاتی مزاج یہ چار صورتوں میں چار صورتیں ازلاتی تحریک کو ساہر کرتے ہیں ازلاتی صورت میں پہلے آپ کو بتا دی ہے اب سرخ کرورہ کے عمومن یہ چار اسباب ہوتے ہیں جمع شدید سخت درد سخت درد جسے کولج کولج میں ہوتا ہے اس وقت پشاب سرخ آتا ہے صدا منافع میں صدا کی وجہ سے کرورہ یعنی پشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے تسکین قبد تسکین قبد میں کرورہ یعنی پشاب سرخ گوشت کے دھوان جیسا ہوتا ہے اس کے بعد زرد کرورہ زرد یعنی ہرکا پیلا پیلے کو زرد کہتے ہیں اس کی چھینک سام ہے زرد کرورہ یعنی زرد جو پیلا پشاب ہوتا ہے اس کی چھینک سام ہے چھوٹی چھوٹی ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں ساب سے پہلے ہے تبنی اس نام ہے تبنی اس ڈیفینیشن کا ڈیفینیشن سن لیں آپ یہ کرورہ پانی کی طرح پتلا ہلکا اور زردی مائل ہوتا ہے زردی یعنی اگر میں آپ کو کہوں کو ہلکا پیلا ہوتا ہے زردی یعنی پیلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ زرد چاولہ یار پکھو تو یہ وہی رنگ ہے ٹھیک ہے زردہ یعنی کھٹا اس کے بعد یہ سفرہ کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اس کے کم ہونے سے حسم کمزور ہو جاتا ہے میرے بھائی سفرہ یعنی گرمی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جگر اس میں بالکل کمزور ہے جگر کے کمزور ہونے سے گرمی جسم میں کم پیدا ہوگی گرمی کے کم پیدا ہونے سے میدہ بالکل خوراک کو حتم نہیں کرے گا اچھی طرح خوراک کو پکائے گا نہیں جس وجہ سے خوراک کچھی رہ جائے گی اور بار بار اسحال یعنی دست وغیرہ یعنی بڑا پشاب آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ میں نے جو پہلا بتایا اس کی نسبة زیادہ ذرد ہوتا ہے اور یہ جگر کی اچھی کار کردگی کی علامت ہے جگر اب اس میں زیادہ تیز ہے یہ زیادہ ذرد رنگ کا پشاب ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ جگر زیادہ تیز ہے جگر کیوں زیادہ تیز ہے کیونکہ جسم میں گرمی زیادہ ہے جگر بالکل گرمی پیدا زیادہ کر رہا ہے اس کے بعد ہے بری رنگت یہ رنگ کسی قدر سرخی کے امیزس کے ساتھ زرد ہوتا ہے یہ جگر کی تحریک کی طرف اشارہ کرتی ہے سرخی بھائی لال رنگ ٹھیک ہے لال رنگ یہ بھی جگر کی تحریک یعنی جگر میں تحریک ہے جگر زیادہ کام کر رہا ہے یعنی ساتھ الفاظ میں اگر آپ کو مزاج کے بارے میں بتاؤں تو جسے ہمیں گرمی زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے جگر ایکٹیو ہے اس کے بعد ہے نارنجی نارنجی یہ کلر کا نام ہے آپ نے سنا ہوگا یقینا یہ کرورہ یعنی پشاب نارنج کے چھلکے جیسا ہوتا ہے اور سوزش غدد کی علامت ہے غدد یعنی جگر غدد یعنی جگر غدد جگر کو کہتے ہیں جگر میں سوزش ہو گئی ہے مسلسل تحریک کی وجہ سے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تو اس وجہ سے پشاب کا رنگ ہے وہ نارنج کے چھلکے جیسا ہو گیا ہے زرد ناری ناری پشاب کے نام ہے ٹھیک ہے تو اس کی تفصیل طور سے میں آپ کو بتاندوں یہ کرورہ آگ کے شولے جیسا زرد ہوتا ہے کسرت سفرہ کی نشانی ہے تو میرے بھائی ناری کلر سن لے آپ یہ کرورہ آگ کے شولے جیسا ہوتا ہے کسرت سفرہ کی نشانی ہے میرے بھائی آگ کا شولہ اکثر لال ہوتا ہے لال اور بالکل لال نہیں ہوتا بلکہ کھٹا کھٹا جسے کہتے ہیں پنجابی میں اور یہ کسرت سفرہ کی لامت سفرہ کہتے ہیں گرمی جگر کی تحریک کو ٹھیک ہے میرے بھائی جب جگر میں تحریک ہوگی گرمی زیادہ جسم میں ہوگی تو ظاہری بات ہے پشاب بھی جل کر آئے گا سر کر آئے گا اس کا رنگ جو ہے وہ باز وقت لال ہوگا لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پشاب کا رنگ پیلا ہوگا ٹھیک ہے زافرانی زافرانی یعنی لال یہ کرورہ زافران کی طرح سرخ ہوتا ہے اور انتہائی حرارت کی علامت ہے یہ حالت اس حالت میں جگر میں سوزش ہو جاتی ہے میرے بھائی زافران یعنی لال رنگ ٹھیک ہے اس میں اب استاد محترم صابر مدلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی جگر کی جو حرارت ہے وہ انتہائی زیادہ ہو چکی ہے اس میں سوزش ہو چکی ہے مسلسل جگر تیز کام کر رہا ہے اپنے طبعی کام سے زیادہ تیز کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس میں سوزش ہو گئی ہے اور سوزش ہونے کی وجہ سے جو پشاپ کا کرورہ چھوٹے پشاپ کا کلر ہے وہ لال ہو چکا ہے ٹھیک ہے سبز کرورہ سبز سبز یعنی جو گندم اور جو آپ گاؤں میں ترخت اگرہ ہوتے ہیں اس کا رنگ سبز ہوتا ہے تو سبز کرورہ کی کیا علامت ہے کیا پہچانا اس بارے میں آپ سنوڑ لیں ٹھیک ہے سبز رنگ پیلا اور نیلا ملنے سے بنتے ہیں پیلا اور نیلا جب رنگ مل جاتے ہیں سبز رنگ بنتا ہے جب خون میں سفرہ اور بلغم کی کمی بیشی سے یہ پانچ رنگ پانچ رنگ کا کرورہ بنتا ہے سب سے پہلے ہیں فسکی ٹھیک ہے پستہ کے رنگ کا کرورہ سردی کی علامت ہے آسمانی یہ کرورہ بھی سردی کی ہے سردی سے مراد آپ کے جسم میں تھنڈک زیادہ ہے اسمانی رنگ کا جو پشاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نلی جی یہ کرورہ گہرہ نیلا نیلا ہوتا ہے اور انتہائی سردی کی علامت ہے ایک ہوتی ہے سردی اور ایک یعنی انتہا اور ایک انتہائی زیادہ انتہا آپ کہہ لے ٹھیک ہے یہ جب بہت زیادہ جسم میں سردی ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت پشاب کا رنگ نیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے زنجاری یہ سبز رنگ کا کرورہ یعنی پشاب ہوتا ہے اور انتہائی احراق کی علامت ہے اس کے بعد ہے سیاہ کرورہ یہ آخری رنگ کا کرورہ ہے اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ کرورہ کے پشاب کے اقوام سے تشخیص کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آخری رنگ میرے پاس ہے سیاہ یعنی کالے رنگ کا پشاب یہ برا انتہائی خطرناک مرض ہے لیکن جس کو پتا ہو گا کہ بھئی یہ مجھے پشاب اگر آ رہا ہے کالے رنگ کا کسی مریض کو آ رہا ہے تو اس کی ٹھوس وجہ کیا ہے تو آپ سن لیں اس کی دو اقسام ہے سیاہی مائل زرد متلق سیاہ یعنی بلکل سیاہ سیاہی مائل میں اس میں کرورہ کا رنگ سیاہی مائل زرد ہوتا ہے سیاہی یعنی نیلا نیلا بلکل بلیک نہیں ہوتا بلکل کالا نہیں ہوتا بلکل تھوڑا ہلکا کالا ہوتا ہے اور متلق سیاہ کیا ہے اس میں کرورہ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اس کے چار اسباب ہے بھئی سبب آپ سن لیں یہ بلکل سادہ طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ جائے اگر پشاب سیاہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی وجہ ہے ہرارز کی زیادتی سے مواد کا سوختہ ہو جانا ٹھیک ہے اس میں پشاب سیاہ زردی مائل ہوتا ہے اور اس کا رسوب چکنا اور پراغ اور پراغ گندہ ہوتا ہے لیکن سیاہی سخت نہیں ٹھیک ہے سیاہی جو اس میں ہوتی ہے کالے رنگ وہ سیاہ سخت نہیں ہوتی بلکہ ہلکی سرخی زافرانے رنگ میں ہوتی ہے یعنی ہرارت کی زیادتی جیسے میں ہرارت انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے ہرارت کی زیادتی کا مطلب جگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے تھنڈی چیزیں بلکل استعمال نہیں کر رہے اگر کر رہے ہیں تو انتہائی کم مقدار میں تھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس وجہ سے جسم ہرارت کی زیادتی کی وجہ سے پشاب کا آپ کا رنگ ہلکا کالا ہو گیا ہے شدید سردی سے پشاب کا سیاہ ہونا ٹھیک ہے یہ دوسری علامت ہے انتہائی سردی سے پہلے پشاب نیلا پھر سیاہ ہو جاتا ہے اس کا رسوب کم اور باہم ملا ہوا ہوتا ہے اور کرورہ خالصا سیاہ ہوتا ہے بھئی جب جسم میں سردی زیادہ ہوگی تو پہلے پشاب نیلا ہوگا پھر سیاہ ہوگا ٹھیک ہے اور خالص یہ سیاہ ہوگا سیاہ پشاب کی یہ علامت ہے کہ جسم میں سردی ہے سردی انتہائی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے اس وجہ سے جب شدت اختیار ہوگی تو پھر اس طرح کب شاب آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے حرارت غریزی کا فناہ ہو جائے حرارت غریزی ہوگا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے حرارت سے عریضی غریزی کہتے ہیں جو طبعی حرارت ہے ٹھیک ہے جب مریض میں قوت باقی نہ رہے اور حرارت غریزی فناہ ہو جائے تو تب کبھی کرورہ سیاہ ہو جاتا ہے میرے بھئی جب جسم میں بلکل گرمی کا نام و نشان ختم ہو جکا ہے جگر بلکل ڈی ایکٹیو ہو گیا ہے کام نہیں کر رہا ہے دماغ میں تحریک ہے جسم بلکل تھنڈا ہو جکا ہے اور گرمی جگر اپنا کام نہیں کر رہا لیکن دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہے دماغ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز آ رہی ہے بلکہ دماغ تھنڈا ہو جکا ہے جسم میں پورے میں تھنڈک ہو جکی ہے اور گرمی ختم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے پشاب سیاہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کرورہ کے قوام سے تشخیص بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اگلا ٹوپیک ہے ہمارا کرورہ کا ایک قوام اصل میں ہے کیا کرورہ یعنی پشاب کی جسمی حیثیت سے تین صورتے ہیں رکیق کرورہ غلیز کرورہ اور اس کے علاوہ ہے گدلہ کرورہ سب سے پہلے ہے رکیق کرورہ کیا ہے وہ کرورہ وہ پشاب جو پانی کی طرح پتلا ہو یہ بلگم کی زیادتی اور جسم میں حرارت کی کمی ظاہر کرتا ہے جو ان چیزوں کی نشان دہی کرتا ہے صدا کسر سے پانی پینا تسکین اقلیہ حرارت غریزی کی کمی سلسل بور یعنی پشاب کا بار بار آنا اور یہ اسابی تحریک کی طرف اشارہ کرتا ہے میرے بھئی سفید پشاب زیادہ تر اسابی تحریک کی تھوس علامت ہے ٹھیک ہے اسابی تحریک میں دوسری علامت یہ ہے کہ زبان پر سفید تیہ ہوگی اس کے بعد ہے غلیز کرورہ غلیز یعنی جو جس میں سمیل وغیرہ جو گندہ ہوگا بلکل صاف نہیں ہوگا وہ کرورہ جو گھڑا اور صدا کی زیادتی ظاہر کرتا ہو اس کے عام طور پر دس اسباب ہے مواد کا پکتہ ہونا مواد یعنی مادے کا اب میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ جو کرورہ صدا صدا کیا چیز ہے صدا کہتے خشکی کو خشکی کو ازلاتی مزاج ہے ازلاتی قانون مفرد ازا کی زبان میں ازلاتی مزاج ہے اور اس کا جو سادہ الفاظ میں نام وہ ہے خشکی صدا یعنی خشکی مواد یعنی جب ازلات بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہے یہ اس کی علامت ہے اس کے بعد ہے بدن کا کھلنا اور پگل یہ مرض میں نے ایک دو مرتبہ سنا ہے کہ اس کی ہڈیا پگل رہی ہے مریض کی ٹھیک ہے تو یہ اسی مرض کی علامت ہے غلیظ کرورہ اس مرض میں غلیظ کرورہ یعنی جو گارہ ہوگا جانا جب جسم میں عام طور پر حکمہ حضرات کہتے ہے کہ حرارت یعنی گرمی زندگی ہے اور سردی موت ہے بری تحقیق کی روشنی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حرارت اگر جسم میں ہوگی تو انسان چاکو چوبند ہوگا ایکٹیو ہوگا چست ہوگا لیکن جیسے ہی حرارت کی کمی ہوگی جسم تھنڈا ہوگا تو انسان کمزوری حد حرامی جسے کہتے ہے وہ محسوس کرے گا اور کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرے گا تو حرارت سے ہی زندگی ہے حرارت کی کمی سے قوت کا ضعیف یعنی قوت کا کمزور ہو جانا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کھانا بکسرت کھانا اور ریاضت نہ کرنا یعنی بکسرت انسان کھا رہا ہے لیکن ریاضت یعنی برا پشاب نہیں کر رہا اس کی تو اس وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں صدا کی زیادتی ہوگی صدا یعنی خوشکی کی زیادتی ہوگی تو اس وجہ سے ظاہری اس کے بعد تیسرا کرو رہا ہے گدلہ گدلہ کرو رہا اس کی تین صورتیں ہوتی ہے پشاب گدلہ آئے اور کچھ وقت کے بعد صاف ہو جائے تو اس میں طبیعت کا استراب انقری زائل ہو جائے گا میرے بھائی اب میں آپ کو مقدار بول سے یعنی پشاب کی کتنی مقدار میں آئے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر کم مقدار میں زیادہ مقدار میں کسی بھی مقدار میں آئے تو صورت میں آپ کیسے یہ تشخیص کر سکتے ہے کہ آپ کا مزاج کون سے ہے تو سب سے پہلے ہے اگر آپ کو زیادہ مقدار میں پشاب آئے تو پشاب کا مطل مقدار سے زیادہ آنا اس بات کی علامت ہے خون میں بلکم کی زیادی ہے اور یا غدد کی تحلیل ہے زیابت حقیقی لاحق ہے یا اسابی تحریک کی نشان دہی کرتا ہے میرے بھائی سادہ الفاظ میں سن لے آپ استاد محترم صاحب ملتان رحمت اللہ علیہ بیان یہ ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ انتہائی اسابی ہے اسابی یعنی تھنڈا مزاج ہے آپ کا پشاب بھی رنگت میں سفید ہوگا اس طرح کا اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے شوگر کی وجہ سے بھی پشاب بار بار آتا ہے اور جب اسابی تحریک ہوگی تو جسم میں گرمی نہیں ہوگی جگر بلکل کام نہیں کرے گا جب آپ کرم چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پشاب میں کمی واقعہ ہو جائے گی اس کے بعد ہے کلیل مقدار میں پشاب آنا پشاب کا موتدل مقدار سے کم آنا کلیل یعنی کم مقدار میں آنا پشاب کا نارمل مقدار سے کام آنا اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ بدن کی قوت دافعہ کم زور ہو چکی ہے دافعہ یعنی قوت خارج کرنے والی قوت جو گردے ہمارے گردے ہے ہمارے اور جگر ہے وہ کم زور ہو چکی ہے اور الات بول تو جب جسم خوش کی زیادہ ہو جاتی ہے تو پشاب کی کمی ہو جاتی ہے چھوٹے پشاب کی کیونکہ قبض رہنے لگتی ہے اور بھوک اچھی ترہی نہیں لگتی یہ ایک ترسل اس کے بعد ہے معتدل مقدار میں پشاب کا آنا معتدل یعنی نارمل مقدار میں پشاب نہ زیادہ ہو اور نہ کم بلکہ معتدل مقدار میں آئے تو یہ صحت کی علامت ہے سلسل میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ازلات پشاب تیار کرتے ہے ازلات یعنی ہمارا دل دل کے جو پٹھے ہے دل کے دل ازلات کہتے ہے دل کو خوشکی کو ہمارے ازلات ہے اسے خارج کرتا ہے بعض اوقات کسی پریشانی کی وجہ سے ازلات پشاب کم بناتے ہے جس وجہ سے اس کا اخراج بھی کم ہوتا ہے میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ جس ہمیں خوشکی زیادہ ہوگی تو پشاب کم آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ خوشکی زیادہ ہونے سے اس دل زیادہ کام کرے گا اور زیادہ کام کرنے کی وجہ صحیح طرح کام نہیں کرے گا بلکہ جلدی کام بھی خراب کرے گا تو ازلات میں انتہائی تسکین ہو جائے گی اور وقتی طور پر بلکل نہیں بناتے تو اس صورت میں پشاب نہیں آتا لیکن اگر گا اس کے بعد مارا اگلا ٹوپک ہے رسوب کرورا رسوب کرورا کیا ہے رسوب کا معنی ہے تہنشین ہونا تہنشین مواد لیکن کرورا میں رسوب کا مطلب اس کی ماہیت سے حقیقت سے امتاز نظر آنے والی غلیظ شائع ہے جب آپ پشاب کو کسی بوتل گر میں بند کریں سادر رفاظ میں بتا رہا ہوں تو اس میں ایسے مواد آپ کو نظر آئیں گے جو کبھی درمیان میں ہوں گے کبھی نیچے تہہ میں بیار جائیں گے تو اس کو استاد محترم کرورا رسوب کرورا کا نام دے رہے ہے ٹھیک ہے اب اس کی دو صورت ہے طبعی رسوب اور رسوب غیر طبعی ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو اتنا سمجھن والا نہیں ہے فیلحال میں اگلے ٹوپی کی طرف جاتا ہوں تو کرورا کی بو سے تشخیص یہ اہم ٹوپی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے پشاپ کیا تو بعض لوگ شکایت کرتے ہے بری سمیل آ رہی ہے ہمارے پشاپ سے تو اس کی وجہ کیا ہے تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں میں بات کروں گا سب سے پہلے ہے بو سے تشخیص بو سے مراد کیا ہے بو سے مراد اصل ذائقہ ہوتا ہے چونکہ کرورا کو چکھا نہیں جاتا اس لیے اس کی بو کے ذریعے اس کے ذائقے کا احساس کیا جاتا ہے عام شیری بو اس کی تفصیل سن لیں ایسا کرورا ایسا پشاب جو سرد اخلاق میں حرارت غریبہ کے اثر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ عموما ازلاتی کرورا ہوتا ہے ترش بو جب آپ کو ایسی بو سمیل آئے جو آپ کو ناغوار محسوس ہو جو بلکل ترش کو ٹھیک ہے تو اگر آپ خود سمجھ تو ازلاتی کرورا ہے ازلاتی کا مطلب ہوتا ہے خوش کی زیادہ ہے جسم میں دل ہمارا زیادہ کام کر رہا ہے تو یہ اس ویعہ سے بو آ رہی ہے چھوٹے بشاب اس کے بعد شیری بو یہ غلبہ خوب کی علامت ہے اس میں خارا کھارا پان پایا جاتا ہے اگر زیادہ دیر تک پڑا رہے تو اس میں ترش بو پیدا ہو جاتی ہے کرورا میں اگر بو زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حرارت نے اس پر صحیح اثر کیا ہے اور کام بو والا ہو تو ادم تضلیل کی علامت ہے پشاب میں شکر جیسی بو ہو تو زیاب تیت کی علامت ہے شکر جیسی بو یعنی اس میں پھر شگر کی علامت ہے شگر بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں بو زیادہ مقدار میں زیادہ دیر تک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حرارت صحیح طور پر اس کو پکایا ہے بلکل اس کو تیار کی ہے اس کے بعد اس کو خارج کرنے کے قابل بنا دیا ہے اس کے بعد میرے بھئی اگر پشاب میں جھاگ آ رہی ہے پشاب میں اگر جھاگ آ رہی ہے تو اس کی آپ کیسے دیکھ کر تشخیص کر سکتے ہیں تو سن لیں آپ جھاگ کی کسرت والا کرورہ یعنی پشاب آسابی ہوتا ہے میں ساتھ الفاظ میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن فیل حال آپ سن یں اور جھاگ دیر تک رہے تو یہ مادہ گلیس اور لیس تار ہونے کی علامت ہے یہ ازلاتی ہوتا ہے اور جھاگ جلدی بیٹھ جائیں تو یہ رکعت مواد کی نشانی یعنی خوش کی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے کوئی گرم چیز استعمال کرے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو علاج بھی بتا مجھ ان کی علامتوں کو دیکھ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا مزاج ہے کون سا نہیں ہے عمر کے لحاظ سے پشاب میں فرق عمر کے لحاظ سے بچوں کا پشاب سفید ہوتا ہے عمر چار سال تک ٹھیک ہے یہ عمر کے لحاظ سے میں پشاب میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد میں انشاءاللہ عورتوں کا کروڑا اس کے بعد مرد اور عورتوں کا دونوں کا کمبائن کر کے آپ کو فرق بتاؤ اس کے بعد میں آپ سے جازت چاہوں گا لیکن فیلحال کی سال تک لڑکوں کا پشاب صاف شفاف حلقہ پیلا ہوتا ہے بورے آدمی کا پشاب رکیق ہوتا ہے کبھی کبھار بساری فضول سے گارہ ہو جاتا ہے اگر بوروں کا پشاب گارہ نظر آئے تو یہ پتھری کی علامت بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد عورتوں کا کرورہ یعنی عورتوں کا چھوٹا بھی شاب عورتوں کا کرورہ گارہ ہوتا ہے سفید زیادہ اور کام رونک والا ہوتا ہے اس لیے اس لیے کہ عورتوں کے بدل میں فضول مادے بہت کام ہوتے ہیں اور کام حرکت کے سبب وحضم ضعیف ہوتا ہے بہ آسانی فضلات خارج ہو جاتے ہے میرے بھائی استاد محترم جو انتہائی علاق قسم کے نولج والے معلومات فراہم کر رہے تھے ان کی پیش نظر میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں علوم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ عورتے جو زیادہ تر کام نہیں کرتی وہ زیادہ تر آرام سکون میں گزارتی ہے وقت اپنا اس وجہ سے ان کا جو زوف حضم 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 ان کا ایکٹیو نہیں ہوتا یعنی میدہ کمزور ہوتا سادھ الفاظ میں سن لے تو گرمی جس مقام ہوتی ہے تو تھندک زیادہ ہون گوی سن کو پشاب کھولا آتا ہے زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے بہ آسانی پشاب خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے مردوں کا مزاج خوش کر رکھا ہے اس لیے تو ٹھیک ہے مرد اور عرد کے پشاب میں فرق مرد کا کرورہ جس وقت حلا دے تو گدلہ ہو جائے گا تو اور اس کی قدرت پر اوپر اٹھے اٹھے کی بھئی سادھ الفاظ میں بتاؤ تو مرد کا کرورہ ہوتا ہے اگر اس کو حلا دے تو گدلہ ہو جائے گا اور اس کی جو قدرت وغیرہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے جب کی ارد کا کرورہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا رسوب کرورہ میں پوری طرح حل نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ اگر عورتوں کا کرورہ مردوں کے کرورہ جیسا ہو جائے تو گمان ہے کہ حمل کی حالت ہے اب بھئی یہ آخری جو ہمارا ٹوپک ہے اس کو اب انشاءاللہ اگر سمجھ لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام مزاج ہے اس میں تمام مزاج جو کہ پشاب اس کی رنگت مقدار اس کی علامت انشاءاللہ ہر طرح کے اس میں بتائے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اگلی ویڈیو کا ٹوپک بھی بتا دیتا ہوں میرے اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو بناوں گا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤ گا کہ پشاب ٹین ہوتی ہے گلو کوز ہوتے ہے کی ٹون وغیرہ ہوتے ہے اس کا کیا کردار ہے انشاءاللہ کیسے خارج ہوتے ہے وہ بھی آپ کو تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں میرے چینل کو سب کر سن لے آپ اگر اسابی تحریک ہے تو اس میں پشاب کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو گا زردی بھی ہو سکتے ہے زردی مائل ٹھیک ہے سفید زیادہ تر ہو گا اسابی غدی یعنی اسابی غدی کا مطلب ہوتا ہے تھنڈا گرم اس میں مقدار زیادہ زیادہ مقدار میں آئے گا بھو اس کی کیسی ہوگی خاری خاری بھو ہوگی ٹھیک ہے جھاگ کیسی بریق بلبلو والا ہوگا کثیر مقدار میں جاگ زیادہ مقدار میں جاگ ہوگی حالات بدن بدن کی حالات کیسے ہوگی بلگم زیادہ آئے گی اور اسابی تحریک ہوگا بھو اس کی نہیں ہوگی بے بھو ہوگا اس کے بعد اس کی جو جاگ ہے وہ صفید زیادہ چھوٹے بلبلو والی جاگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انسانی جسم کا مزاج کیا ہوگا تر سرد مزاج ہوگا بلگم کی مشینی تحریک ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ازلاتی اسابی ازلاتی کہتے ہے خشکی اسابی کہتے ہے تری یعنی خشکی تری اس میں پشاب کی رنگت ہے وہ سرخی سیاہی مائل ہوگی اس میں مقدار کم ہوگی جو اس کی بو ہے وہ ترش ہوگی ترش یعنی کھٹی ہوگی اس کے علاوہ اس کی جھاگ غلیز اور برے بلبلو والی ہوگی برے تحریک صدا یعنی جسم میں دل کی ازلاتی تحریک ہے تو ظاہری بات دل زیادہ ایکٹیو ہوگا خشکی والی مراس پیدا ہوگی مزاج سرد خشک ہوگا اس کے بعد ہے ازلاتی غدی ازلاتی یعنی خشکی غدی یعنی گرمی تو خشکی گرمی والا مزاج اس میں سرخ پیشاب ہوگا اور زرد بھی ہو سکتا ہے پیشاب کلیل مقدار میں یعنی کم مقدار میں آئے گا بو اس کی کم ہوگی اس کے بعد ہے جھاگ برے بلبلے ہوگے جو جلدی ختم نہیں ہوگے اس مزاج اس کے بعد ہے صدا کی مشینی تحریک یعنی یہ تحریک جو ہے اب پہلے صدا جو دل ہے وہ اس کا تلق تھا دماغ کے ساتھ ہے اس بعد ہے غدی اسابی غدی اسابی یعنی گرمی اور غدی ازلاتی غدی کا مطلب غرمی اور خشکی یعنی گرمی خشکی اس میں پیشاب کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل ہے مقدار میں برابر آئے چڑپڑی بو ہوگی یعنی چڑپڑی کا میں بتاؤں تو جس آپ کھٹی مٹھی کچھ چیز سونگتے ہے تو اس کی بو ہوگی جیسے اس کی چڑپڑی بو ہوگی اس کے بعد ہے جلدی ختم سوری درمیانے بلپلو والا پیشاب اس کے بعد گرم خشک مزاج ہے سفرا کی کیمیاوی تحریک ہے تحریک کا مطلب میں آپ ساتھ الفاظ میں بتایا ہوا لیکن پھر تھوڑا سا بتا دوں تا کہ آپ کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ استاد محترم بیان فرماتا ہے کہ اگر ایک بات کو تین مرتبہ سن لے تو اس کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد ہے غدی آسابی آخری تحریک غدی آسابی غدی یعنی گرمی اور سابی یعنی تھنڈی گرم تار اور گرم تھنڈی بھی کہہ سکتے ہیں گرم تھنڈا مزاج گرم تار مزاج اس کے پشاب کی رنگت ہے زرد یعنی خٹا سفید سفیدی بھی ہو سکتی ہے اور کھٹا بھی ہو سکتا ہے مقدار میں موت دل یعنی ناکام نہ زیادہ اس کے بعد ہے اس کا بو نشادری بو والا پشاب ہوگا اس کے بعد جاگ اس کی درمیانی بلبلو والی جاگ ہوگی جس کی مدت بھی کم ہوگی یعنی جلدی ختم ہو جائے گی بتا دی ہے دراصل یہ ویڈیو ایک میرے بھائی کی ڈیمانڈ پر میں نے افتاد محسن سے مشورہ کرنے کے بعد بنائی ہے تاکہ ایک کو بتانے کی بجائے اگر میں ساروں کو بتا دوں تو انشاءاللہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور وہ اپنے کروڑا کو دیکھ اس میں غدی تسکین یا غدی تحریک یا اسابی تحریک کو کیسے جانچ سکتے ہے تو میرے بھائی آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ بہت زیادہ محنت سے اور استاد محسن کی قاویو سے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور خدا حفیظ السلام علیکم